فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآنِ مجید کا پڑھنا فرض ہے یا سنت اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآنِ مجید کا پڑھنا فرض ہے یا سنت پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ ہاں انسان کا جو بھی عمل ہے اگر علم کے بغیر وہ عمل انجام پائے تو قابل قبول نہیں ہوگا جو عمل بھی مسلمان علم کے بغیر انجام دیتا ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے علم یہ شرط ضروری ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور اپنے لیے اور مومنین کے لیے گناہوں کی بخشش اور معافی اللہ رب العالمین سے مانگے تو گناہوں کی بخشش یہ عمل ہے اور بخشش جس سے مانگنی ہے اور مانگنے کا جو طریقہ ہے پہلے اسے جاننا اور سمجھنا ہے جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے یہ دین کے تمام کاموں کے اندر ہے انسان جب تک زندہ ہے اور جب تک وہ عمل کرتا ہے عمل سے پہلے اسے سیکھنا اس حد تک ضروری ہے جس حد تک کی عمل کے صحیح ہونے کے لیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے مقصود کے مطابق وہ عمل انجام پائے اس قدر انسان اس کی معلومات اور اس کی جانکاری حاصل کرے یہ فرض عائن ہے یعنی اس قدر سیکھنا ضروری ہے مان لیں ایک شخص کے اوپر نماز کی ادائیگی فرض ہوئی اب کیا سیکھنا ضروری ہے اسے اسے نماز کے وہ اہم مسائل سیکھنا ضروری ہے کہ جن کے بغیر نماز صحیح طور پر انسان ادا نہیں کر سکتا جیسے عضو بنانا اور نماز کے فرائض اور واجبات کی معارفت اور جانکاری لینا جس پر نماز کی صحت کا دارومدار ہے یہ جاننا ہر شخص کے لئے ضروری ہے اس سے اس کے علاوہ علم کی جتنی بھی شکلیں ہیں جو اس پر فرض نہیں ہوئی ہیں یعنی جو عامال ابھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوئے ہیں ان عامال سے متعلق سیکھنا یہ مستحب ہے اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف شارع کیا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلْ لَمْ يَحْذَرُونَ تو ساری لوگوں کو مکلف نہیں کیا کہ علم سیکھ لیں بلکہ اگر لوگوں میں سے چند ایسے افراد گھڑے ہوں جو سیکھ کر کے اور لوگوں کو سکھائیں اور بتائیں اور مقصود حاصل ہو جائے تو سارے لوگوں کی طرف سے کفایت کرے گا اسے کو فرض کفایت کہتے ہیں میں نے علم کی بات کہی اور پوچھا گیا ہے قرآن کے بارے میں کیونکہ قرآن مجید علم کا اصل الاصول ہے علم کا اصل الاصول ہے اگر علم کی بات کہی جائے گی تو اس میں سب سے پہلا نام اگر کسی کتاب کا آئے گا تو وہ قرآن مجید ہے اس لئے اللہ میں میں قیم کہتے ہیں علم نام ہے اللہ کے قول کا رسول کے قول کا صحابہ کے فرامین کا تو یہ فرض آئین ہے اس کا سیکھنا جاننا پڑھنا سمجھنا کتنا سیکھنا ضروری ہے فرض آئین ہے جتنے کی آمال کی ادائیگی انسان کے اوپر فرض ہو چکی ہے آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ زکاة اسے نکالنی ہے زکاة کے اتنے مسائل اسے سیکھنا ضروری ہے کہ جن کے سیکھے بغیر وہ زکاة کو صحیح طور پر نہیں ادا کر سکتا رمضان کے روزے رکھنے اس کے اوپر فرض ہو چکے ہیں اتنے مسائل اتنا علم روزے سے متعلق سیکھنا اس کے لئے ضروری ہے کہ جس کے سیکھے بغیر وہ روزے کو صحیح طور پر رکھ نہیں سکتا یہ کیا ہے اس کا حکم فرض آئین باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی ہیں اس کا سیکھنا اس کے لئے مستحب ہے بہتر ہے سیکھ لے تو اچھا ہے اور اگر بستی کے چند لوگ سیکھ کر لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے میں کفایت کر جاتے ہیں تو مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا بستی کے لوگ یا تو سیکھتے ہی نہیں یا چند ایسے لوگ سیکھتے ہیں کہ جس سے اس بستی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے دین کے مسائل کی تفہیم اور سمجھ اور اس پر عامل کے لئے تو سارے کے سارے لوگ گنہدار ہوتے ہیں کیونکہ ایک فریضے کا ترک اس کے ذریعے سے لازم آتا ہے خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کا اتنا پڑھنا اتنا سیکھنا اور اتنا جاننا ضروری ہے جتنا کی اس انسان پر دلائل کی روشنی میں آمال اس پر فرض ہو چکے ہیں اور جو چیزیں ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی ہیں اس کا سیکھنا اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا اس کے لئے مستحب ہے پہتر ہے